بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لیٹر کتنا امپورٹنٹ ہے نائنٹین فیفٹی فائف میں جسٹس منیر نے ڈیسیجن دیا مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس دن سے لے کے آج تک ہماری جوڈیشری کبھی انڈیپنڈنٹ نہیں رہی تاریخ کے ایسے ایسے شاندار فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم اگر تاریخ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کا افسوس ہی ہوتا ہے یہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہماری جو جوڈیشری پاکستان کی وہ دنیا میں ایک سو اٹھتیس نمبر پہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو ملک کے اندر ہمیشہ فریکچر کیا گیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور کن مقاصد کے لیے بالخصوص جب ملک میں آئین اور قانون کو آپ نے توڑنا ہے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ جب اس ریجن میں کوئی بڑا ٹارگٹ آپ نے اچیف کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہماری جوڈیشری کو فریکچر کیا گیا تو آج پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ لیٹر لکھا تو اب ہم نے بحیثیت قوم فیصلہ کرنا کہ ہم نے آیا اس جو انہوں نے اتنی بہدری کا کام کیا ہے میں تو اس کو بہت زیادہ دلیری کا کام سمجھوں گا کہ جو آج تک کوئی نہیں کر سکا یہ ان چھے ججز نے کر دیا اس کو ہم نے ضائع ہونے دینا ہے کہ اس کو منطقی انجام پہ ہم نے پہنچانا ہے یہ اگر ہم اپنے ہمسائیوں کے اوپر نظر ڈالیں لیف رائیڈ کے اوپر تین اطراف میں پاکستان کے ہمسائے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور اب انکلوڈنگ افغانستان جس کا عدل کا نظام ہمارے سے زیادہ بہتر ہے اور آپ پھر وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ فورن انویسمنٹ پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے ایکانومی ان کی بہتر ہو گئی ہے ان کا کرنسی ریٹ ہم سے بہتر ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اب یہ حالات ہیں کہ غریب ابھی یہ جو آپ کا بجٹ آئے گا آئی ایم ایف کے بعد ایک وقت کی جو روٹی بچی ہے نا آدھی پاپلیشن کے پاس وہ بھی چھننے کے قریب ہے تو یہ سب آپ کا لنٹ ہے کہ جس معاشرے میں جوڈیشل سسٹم مضبوط ہے انصاف پائیدار ہے تو وہ ملک آگے ترقی کرتا ہے اور جس ملک کے اندر انصاف ہے وہاں فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے وہ ریاست مضبوط ہوتی ہے اس کی بقا خطرے میں نہیں ہوتی جب آپ اپنی جوڈیشری کو ہم بحیثیت ریاستی ریاستی اداروں کے ذریعے فریکچر کرتے رہیں گے تو یہ ریاست کی بنیاد کے اوپر یہ جو پاکستان اس کی بنیاد کے اوپر یہ حملہ ہے آپ سب کچھ تباہ کر رہے ہیں اور پھر جو دیکھیں خان صاحب کہتے تھے لنڈن پلان یہ ایک ایک چیز آپ کا ایاں ہو رہا ہے یہ آپ کا جو لیٹر لکھا ہے ون مین کمیشن نے تصدق جلانی صاحب نے اس پہ اس نے سب کچھ ایاں کر دیا ان کا نیکسس ان کا نیکسس ایاں کر دیا ہے اور جو ہم کہتے تھے اور جو جتنے عوام کہتی تھی کیا چیف جسوس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ایگزیکٹیو کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ایگزیکٹیو بھی ایک کمیشن بناتی ہے اور ڈیسیجن پہلے ہی دیتی ہے جناب ججز نے تو مسکنڈیکٹ کرا دی تو تم انکوائری کس چیز کی قرار ہے اور تم ان ججز کے اوپر پھر ایکشن لے لو انکوائری پھر کس چیز کی ہے جب آپ نے اپنا مائن دے دیا اور سب سے بڑا کرمنل قانونی کرمنل جو ہمارا لاو منسر ہے آزم نظیر تارر جس نے پچھلے بائیس سال میں بھی ہر قسم کی اپنی سرویسز پیش کی الیکشن کو ڈیلے کروانے میں کانسٹیوشن کی وائلیشن میں بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آج بھی اپنی سرویسز رینڈر کر رہا ہے اور وہ بھی کمنٹس پاس کر رہا تھا ججز کے اوپر اور جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہماری پچھتر ساریخ میں پچھتر سالہ تاریخ میں ایسا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے جوڈیشری کی بنیادوں پہ حملہ کیا آپ گھر کے سرورا تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے پروٹیکشن دینی تھی نہ کہ آپ نے اپنے چھ ججز کو اٹھا کے ان لوگوں کے حوالے کرنا جن کے اوپر الزام لگا کے یہ آئیں تو یہ اتنا بڑا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا یہ تو بھلاو تصدق جلانی صاحب کا جنہوں نے شرم دلائی جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کے ہیڈز کو کہ جناب آپ یہ ون مین کمیشن نہیں بنا سکتے یہ آپ نے خود کرنا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب صدارتی ریفرنس کے اوپر کیس تھا تو ایک جج کا کیس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دس رکنی بہن سن رہا تھا آج چھ ججز نے عدلیہ کے چھ ججز نے الزام لگایا ہے کہ ان کے رشتداروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں اوپر کمرے میں تو ان کے جو ماسٹر بیڈروم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان چھ ججز کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کل لنڈن کے اندر ان کی فیملی کی پروپرٹیز نہیں نکل آئی تھی ان کے رشتداروں کو اٹھا کے ٹورچر کیا جا رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ ساتھ رکنی بینچ بنا رہے ہیں جب سب کچھ قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے فل بینچ کا تو کیا ضرورت ہے آپ کو ساتھ رکنی بینچ بنانے کی آپ فل بینچ بنائیں وہ کہتے ہیں مشہور ایک بات ہے قانونی دائرہ ہے اس میں کہ انصاف خالی کرنا نہیں انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے آپ کی انٹینشن جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کی تو پہلے دن سے ہی ملف ملفائی تھی اس اس کے اوپر آپ تو اس پورے مسئلے میں حصہ رہے ہیں ہم الزام لگاتے رہے ہیں کہ آپ سب جو ہیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں اور یہ جو آج ہم بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس کی تھری ایئرز کا جو ایکسٹینشن ہے یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کیونکہ جو کام جو سرویسز ان کی صورت میں مل رہی ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دے گا اور ہم میں ریکوست کرتا ہوں پوری قوم سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کاؤ کسی بھی پروفیشن کاؤ اگر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری آزاد تھی تو بٹھو کو شاید پھانس ہی نہ لگ دی پی ایم ایل این والوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو جوڈیشری آزاد ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہ ہوتی آج ہم دو سال سے تاریخ کی بطرین ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں کون سا ایسا بنیادی انسانی حق ہوگا جو وائلیٹ نہیں ہوا لیکن اگر جوڈیشری آزاد ہوتی تو ہم بچ جاتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیسا ملک ہمیں چاہیے ہم نے کس ملک کے لئے آزادی دی تھی میرا تعلق تو گلگت پلتستان سے کس قسم کی ریاستت ہمیں چاہیے کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے کیسا پاکستان چاہیے کہ جس میں عدلیہ بھی فور رینٹ آ گئی آج کے بعد تو یہ جو چھے چھے رکنی جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان کی حسیٰ میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ تمام حلقوں کو ہمارا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم بھولنے دیں گے نہ آپ کو اس لیٹر کو سرت خانے میں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ یہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور تمام جو مورے ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی تینکیو سترمی ایسیٰ میں ایسیٰ میں وہ پہنچوں میں انشاءاللہ ساتھ انشاءاللہ پہنچوں میں جی ساتھ جی انشاءاللہ کیونکہ جوڈیشری اور ایکسیکیٹیو جو ہیں وہ کمپنسٹ تھے اس میں یک جان و یک قالب تھے ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس سارے معاملے کو رکھ کے نیچے دبا دیا جائے لوگ بھول جائیں گے وقت گزرے گا تو وہ بھول جائیں گے یہ کہتے ہیں پارٹنرز ان کرائم انپوچنیٹلی میرے دوست نے بھی بہت کچھ پیان کی ہے میں بلکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں اور اس کو بھی آگے لینا چاہیں لے کے جانا چاہوں گا کہ اب اس معاملے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کوئی لوکس ٹینڈ آئی نہیں رہتا کہ وہ اس چیف جسٹس آف پاکستان کنٹینیو کریں ان کو چھوڑ دینا چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے کہ چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی میں نے اپنی لاس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ he should quit he should design he has no local standard to continue as a judge of the آئی کورٹ آئی کورٹ آئی کورٹ تو یہ ملی بھاکت تھی اگزیکٹیف اور جوڈیشری کے ترمیان جو کہ جسٹس جلانی صاحب کی ریکوزل کی وجہ سے ایکسپوز ہوئی ہے اور جیسے کہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے پی ٹی آئی اس دیٹرمنٹ کے اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک ہم نے لے کے جانا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا پہلے ہی یہ ہونا چاہیے تو پھل کوٹ ہونی چاہیے چھے سات ججز کا جو بینچ ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کو اس کو چیلنج کریں گے انہوں نے قبول کرنے کا تو ہمیں کچھ آیا نہیں تھا لیٹر آپ پڑھنا ہے اور ریزن یہ دیئے وہ جو بین کریں ہم نے جسٹس تصدق جلانی صاحب کے اوپر کوئی قیتزم نہیں کیا بلکہ مجھے دو تین چار دفعہ مجھے پروگرام سے پوچھا گیا میں نے کہا میں ان کی شخصیت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک قابل اعترام ان شخص ہیں اور ہمارے وہ نومنی تھے آپ کو یاد ہوگا انٹرم پرائم نسٹر کے لیے سو ان کی شخصیت کے اوپر پی ٹی آئی میں کوئی بندہ کوئی نیگٹیب لی گفتگو نہیں کر سکتا لیکن ہمارا ہماری جو کنٹینشن تھی وہ چند شخصیات میں مپنی نہیں تھی اور وہ جس کا ذکر ابھی کیا ہے کہ آپ کے اپنے سوال کے پہلے حصے میں بھی جی اس کا ایک ریفرنس ہے جہاں تک اس سوال کا اپنے پسند کے جیچ سائنگ بلکل اسی لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا جائے ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ جو چھے جیچ سائبان ہیں جن جو اس وقت کورٹ کے اوپر نومنیٹ ہوئے ہیں بینچ کے اوپر نومنیٹ ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے پسندیدہ ججز ہیں اور سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تو یہ اس ملی بھگت کی کنٹینویشن ہے جب ان کو چیف اگزیکیٹیف کے تھو شہباز شریف کے تھو جب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا because of the step taken by جسٹس صدق جلانی تو اب آپ اپنی پسند کے بینچ کے ذریعے وہ معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وی پی we have seen through the trick and we will not let this happen اور میرا ایک میرا اس پہ کومنٹ ہے کہ فل بینچ ہم کب بنائیں گے پاکستانی تاریخ میں جب میٹر چوری ہوگا تب بنانا ہے اس سے اور کے اہم معاملہ ہوگا یہ تو جوڈیشل کی پوری انسٹریشن کی بنیادیں ہیل گئیں ہیں اب نہیں بنے گا تو کب بنے گا جی جنب جی جنب جی جنب جنب